سورہ نساء کی ایک آیت کی آپ کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تعالی نے ہماری زندگیوں میں ہونے والے ایک کام سے مطالف بڑی بہترین توجیم کی ہے بڑا ہی اچھا انداز اللہ تعالی نے اپنایا ہے کہا اللہ تعالی نے کہ یہ بندے جب بھی آپ پس میں مل کر کے بیٹھیں کوئی بات چیت کریں سرگوشی ہو مجلسے ہو یا جس قسم کی بیٹھے کہ کیوں نہ ہو کہ ان کی اکثر بیٹھے گئے اکثر بات چیت اکثر مجلسیں اس میں کوئی خیر نہیں رکھا ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے کیونکہ عام طور پر ان کی مجلسوں میں ایسی باتیں ایسے معاملات جس کا نہ ان کی عملی دنیا سے کوئی تعلق ہے اور نہ آفرت میں اللہ تعالی کے ہاں اس کو عجر و ثواب کا یہ مجلسیں باعث بنیں گی اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنیں گی ایسی بھی بات نہیں ہے ان کی مجلسوں کا اکثر حصہ ایسے بزرتا ہے اللہ خیرہ فی کثیر من نجواہم اللہ من امر بصدقات او معروف او اصلاح بین الناس اللہ کہ ان کی مجلسوں میں ان کی ان بات چیت میں اگر کوئی کسی کو صدقہ و خیرات کا حکم دے بھلائی کا حکم دے یا پھر لوگوں کے درمیان صلح صفائی کی بات ہو لوگوں کے درمیان محبت و علفت کی بات ہو لوگوں کے اختلافات کو ختم کرنے کی بات ہو تو یہ مجلسیں یقیناً بہتری اپنے اندر رکھتی ہیں اور اگر یہ چیزیں نہ ہو یہ معاملات نہ ہو تو اللہ تعالی نے ان تمام مجلسوں ان تمام بیٹھکوں ان تمام میٹنگوں بات چیتوں سے خیریت کا بالکل انکار کر دیا ہے کہ اس میں کوئی خیر نہیں پایا جاتا پھر اللہ تعالی نے کہا کہ جو کوئی آدمی اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی خوشنودی کی خاطر یہ عمل کرے اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر سے بھلائیوں سے بھلی باتوں سے اصلاح کے کاموں سے معمور رکھے آباد رکھے اپنی مجلسوں میں اس قسم کی باتیں ہو اللہ تعالی نے کہا کہ ہم اسے عزر عظیم کا وعدہ کرتے ہیں ہم اسے عزر عظیم یقین عطا کریں گے تو معزز عظری لیس آیت میں اللہ تعالی نے ہماری مجلسوں ہماری بیٹھکوں کی اصلاح کی ہے کہ ایک مسلمان سرطاپہ خیر ہوتا ہے اس کی زبان سے نکلنے والے کلمات یا تو اس کی اپنی ذات کے لیے مفید ہوتے ہیں یا تو دنیا میں اس کا نفع ہے یا آخرت میں اس سے عجر و ثواب کا وعدہ اللہ نے کیا ہے ایسی باتیں اس کی زبان سے نکلتی ہیں یا پھر اس کی زبان سے نکلنے والی باتیں کسی اور کو فائدہ پہنچاتی ہیں کسی اور کو تکلیف نہیں دیتی اور اس کے کام اس کی صبح و شام اپنی دنیا کے صدار میں آخرت کے صدار میں یا دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں گزرتی ہیں لا یعنی کام بیکار باتیں غلط قسم کی حرکتیں نہ دنیا میں نہ آخرت میں فائدہ پہنچانے والے معاملات سے مسلمان کی زندگی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے اس کا اٹھنا اس کے لئے بھلا اس کا بیٹھنا اس کے لئے بھلا اس کے کام اس کے لئے عجر و ثواب کا باعث اس کی باتیں اس کی دنیا و آخرت کو صدار میں سوارنے والی دوسروں کو فائدہ پہنچانے والی ہوا کرتی ہیں اسے لئے نبی کریم علیہ السلام نے جب ایک مسلمان کی تعریف کی تو کہا کہ المسلم من صلیب المسلمون من لسانی نوایده کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان سے جس کے آمال سے جس کے کاموں سے جس کے ہاتھ سے سب مسلمان محبوظ رہتے ہیں اور اس میں نبی کریم علیہ السلام نے دوسروں کی سلامتی کی بات کی ہے کہ مسلمان وہ ہیں جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے نقصان نہ پہنچائے اس سے پہلے کا ایک اور مرحلہ نبی کریم علیہ السلام نے اس لئے ذکر نے کیا کہ مرحلہ ہر انسان کے نزدیک محبوب ہے کہ وہ اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچائے اپنی زبان سے اپنے آپ کو تکلیف نہ پہنچائے اپنے آمار سے اپنے آپ پر کوئی مسئیبت نہ لے یہ انسان کو اپنا پسند ہے کوئی انسان نہیں چاہتا کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لے